جب بھی ہر سال رمضان شروع ہوتا تھا تو ہر مسجد اللہ کے ہر گھر میں نور میں اضافہ ہو جاتا تھا لوگوں کے تعداد میں اضافہ ہو جاتا اور ہر مسلمان ہر نماز پڑھنے والا ہر عبادت کرنے والا اپنے اندر ایک تازگی محسوس کرتا اس میں رحمت و برکت والے مہینے کے آتی ہی طبیعتوں میں نفوس میں ایک تازگی پیدا ہوتی ایک عبادت کا شوق کسی درجے میں ضرور بڑھتا ماحول پرنور ہو جاتا اور ہم لوگ بھی مسجد کے نظام کو مزید قوت بخشنے کی کوشش کرتے رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ گھروں میں ہیں مسجد آباد نہیں ہیں یہ بہت قلق کا حزن اور غم کا موقع ہے تو میں نے سوچا کی بخاری شریف یہ کتاب ہے حدیث پاک جن کتابوں میں جمع ہے بے شمار کتابیں ہیں جن میں حدیث پاک کو جمع کیا گیا ہے ان میں سب سے صحیح اور معتبر کتاب سب سے مبارک کتاب حدیث کی بخاری شریف ہے الجامع المستند صحیح المختصر من حدیث رسول اللہ وسنانی و ایامی اس کتاب کا نام ہے جس کو لکھنے والے محمد ابن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ کتاب بخاری شریف کی نام سے جانی جاتی ہے معروف ہے اس کتاب میں روزے کے بیان میں جو احادیث مذکور ان میں سے منتخب کر کہ میں آپ حزار کے سامنے پیش کروں گا بہت تھوڑے سے وقفے میں تاکہ رمضان کے حقیقت سے ہمیں کچھ آگاہی ہو اور ہم کچھ عزم کر سکیں اس سلے میں رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہے آپ یاد کریں کہ رحمت الدعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصی ہے جو سارے جہاں کے لئے رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ جس کو پروانہ ملا ہے یعنی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے محمد کو سارے جہاں کے لئے رحمت بنایا ہے تو رحمت الدعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل علیہ السلام کی اس بدعا پر آمین کہتے جس بدعا میں یہ کہا گیا تھا کہ جس شخص نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا پایا تو اللہ اسے ہلاک کرے تو اس پر حضور نے آمین کہا تھا اس بدعا پر تو جسے رحمت دعالم علیہ السلام کی بدعا لینی ہو اللہ ہم سب کو بچائے وہ رمضان کے مہینے میں غافل ہو غفلت کا مہینہ نہیں بیداری کا مہینہ ہے اس لئے کچھ عادیث آپ علیہ السلام کی اس تعالیمات کی روشنی میں ہم سب بھی انشاءاللہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے بہت مختصر طور میں میں حدیث کا انتخاب کروں گا تاہیے کچھ کانسٹ آپ کو سمجھ میں آئے کتاب السعوم سب سے پہلے دیکھیں روزک و عربی میں سعوم کہتے ہیں اس سے پہلے ہم رمضان کو سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ جو ہے یہ نوہ مہینہ ہے چاند کے سال کے چاند کے سال میں ایک بات ہمارے استاذ گرامی دارلو دیوبن کے شخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دارلو دور اکاہ احمد علیہ نے فرمائی تھی جو میں نے یہاں پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے بہت قیمتی بات ہے آپ تمام حضرات کے لئے کہ دیکھیں ہم چاند کا اعتبار کیوں کرتے ہیں عام طور پہ شریعت اسلامی اسلامی قانون چاند کا اعتبار کرتا ہے چاند کے مہینوں کا اعتبار کرتا ہے روزے ہم چاند کے ایک مہینہ رمضان میں رکھتے ہیں اور حج ہم چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں ہم چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں تو ہانا کی دیکھا جائے بظاہر عقل میں اسمجھ میں آتا ہے کہ سورج کا نظام زیادہ محکم ہے سورج کے جو مہینے ہیں وہ ایک ہی موسم میں ہوتے ہیں مثلا جو مہینہ سردی میں آنا ہے وہ سردی میں ہی آتا ہے اس میں موسم کے تبدیلی نہیں ہوتی تو چاند کے موسم پر چاند کے کلنڈر پر شریعت نے روزے وغیرہ کا دارمدار کیوں رکھا ہے تو حضرت استاد گرامی اندامت برکات محالی نے فرمایا شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں اللہ تعالی نے جن عبادتوں کے بارے میں یہ چاہا ہے کہ وہ ہر موسم میں ہوتے رہیں ان عبادتوں کو اللہ تعالی نے چاند کے وقت کے ساتھ موقعت کیا ہے چاند کے ساتھ جوڑا ہے لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ ہر موسم میں حج ہو لہذا حج کا مہینہ چاند کے اعتبار سے ہر موسم میں آتا ہے گرم میں بھی پڑتا ہے سردی میں بھی پڑتا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ ہر موسم میں روزہ ہے اس لئے اللہ نے ہر موسم میں ہم روزہ رکھیں ہر موسم میں ہم بھوکے اور پیاسے رہنے کی مش کر کے اللہ کو دکھائیں تو اس لئے اللہ نے روزے کے مہینہ بھی چاند کے مہینے کا متعین فرمایا رمضان کے مہینہ اور بہت سے عبادتیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے سورت کے ساتھ جوڑا ہے جیسے نماز نمازوں کے آقا سورت سے سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کے بارے ختم ہوتا ہے سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب شروع ہوتا ہے سورج ڈھلتا ہے تو زہر کے بارے شروع ہوتا ہے سورج میں زردی آتی ہے سورج ڈھل کے اور آگے بڑھ جائے تو عصر کے بارے شروع ہوتا ہے تو بالکل سورج کی روشنی غروب ہونے کے بعد اس کی سرخی اور سفیدی سب غائب ہو جائے تو عشاء کے بارے شروع ہوتا ہے تو نمازیں سورج سے جوڑے ہوئی ہیں تو ساری چیزیں محکم ہیں سورج کا نظامی محکم ہے تو سورج اور چاند دونوں اللہ کی چیزیں ہیں دونوں سال اللہ کے سال ہیں بعض باراتوں کو جس کے بارے میں اللہ نے چاہا کہ یہ سال کے ہر موسم میں ہوتی رہے ہیں اللہ نے اس کو چاند سے جوڑا ہے اور جس کے بارے میں چاہا کہ متعین رہے اس کو سورج سے جوڑا ایک قیمتی بات تھی تو رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اس کے روزے پہلے اسلام میں فرض نہیں تھے نبی علیہ السلام کی اس امت میں پہلے جو روزہ فرض تھا وہ آشورہ کا روزہ محرم کا ایک روزہ فرض تھا بخاری شریف کی روایت میں آگیا آنے والا ہے اور بعد میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیا مدینہ میں آنے کے بعد دوسرے سال میں یعنی سن دو ہجری میں رمضان کے روزے جب فرض کر دئیے گئے تو آشورہ کا روزہ کی فرضیل ختم ہو گیا وہ فرض نہیں رہا جو چاہے رکھی جو چاہے نہ رکھی تو دوسرے سال میں یہ روزہ فرض ہوا سوم روزہ کو عربی میں سوم کہتے ہیں سوم بھی کہتے ہیں سیام بھی کہتے ہیں سوم کے معنی ہے رکنا بلکہ ایک بڑے عالم کی تحقیق میں نے پڑھی اور میں نے ان سے سنا خود کہ سوم اصل کہتے ہیں ایک طرح کی ٹریننگ کو گھوڑوں کو جو ٹرین کیا جاتا تھا جنگ کے لئے تو اس عمل کو سوم کہتے تھے دیکھیں عام طور پر گھوڑے جو ہے وہ بہت وہ تیز ضرور دوڑتے ہیں لیکن اوٹوں کی طرح بہت دنوں تک پیاسے نہیں رہ سکتے اوٹ میں خاصیت یہ ہے کہ وہ اگرچہ جنگی جانور نہیں ہے لیکن وہ ایک ہفتہ تک بینہ پانی پی رہ سکتا ہے ایک ہی بھر میں سارا پانی پی جاتا ہے وہ ہفتے بھر کا اسے سیو کر لیتا ہے لیکن گھوڑے میں ساری جنگی خوبیاں ہیں ایک خوبی نہیں ہے کہ وہ خوراک بہت لیتا ہے وہ پانی اسے ہمیشہ خوراک چاہیے اور جنگ میں خوراک کا اتظام مشکل ہے اس لیے جو لوگ جنگجو ہوتے تھے وہ گھوڑوں کو ٹریننگ دیتے تھے کیسے اگر گھوڑا روزانہ کھانا کھاتا ہے تو اسے پہلے بھوکا رکھتے ایک دن بھوکا رہنے کا عادی بناتے پھر دو دن پھر تین اس طرح ہفتے ہفتے بر بھوکا رہنے کا عادی بناتے اور اسے ایک کوٹھلی میں سخت کمرے میں جس میں گرمی ہو اسے بند کرتے اور پسینہ نکالتا اسے پسینے کو بدن پر اگڑتے تو اس مشکت سے مجھوے گھوڑے کو جنگی گھوڑا کھا جاتا تھا اس گھوڑے کے اس عمل کو سوم کہتے تھے ٹھیک ایسا ہی اللہ تعالی نے مومنین کے مشکلے ان کو ٹرین کرنے کے لیے گناہوں کے جذبات سے لڑنے کے لیے غلط خواہشات کے حملوں سے لڑنے کے لیے ایک مضبوط جنگی گھوڑا بنایا ہے اس کے لیے سوم یہ روزے کا بہترین ٹریننگ کا عمل ہے اللہ تعالی نے سو روزے کے بارے میں کیا فرمایا حدیث پاک سے پہلے پہلے وہ آیت مذکور ہے روزے کے باپ میں روزے کا مقصد سمجھنے کے لیے یہ آیت سب سے اہم اور واضح آیت ہے اللہ تعالیٰ شانو فرماتے کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے کی پہلی امتوں پر فرض تھا تاکہ تم لوگ پر ہزگار بن سکو متقی بن سکو تو ایک بات اللہ تعالیٰ شانو نے یہ بیان فرمائی کہ پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا جی روزہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ اور نماز جو ہر امت پر فرض رہی ہے روزے کا عمل ہر امت پر فرض تھا یعنی جو پہلے کی روزے کا قانون موجود تھا ہاں روزے کے شکل الگ تھی وہ آگے میں بتاؤں گا کہ ہماری امت میں خود ہی پہلے روزے کے شکل دوسری تھی پہلے روزہ ایسے تھا کہ عشاء کے نماز کے بعد نماز پڑھ کے جو سو گیا سونے کے وقت سے روزہ شروع ہو گیا سہر نہیں تھا بلکہ عشاء کے نماز کے بعد جب آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا اگلی رات تک کے لئے بہت لمبا روزہ تھا بعد میں اللہ نے نرمی کا معاملہ فرمایا اور پھر صبح سے اب روزہ رکھا جاتا ہے صبح سے پہلے سے اللہ نے فرمایا کیوں روزہ فرض کیا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہزگار بن سکو یعنی ہمارے اندر پرہزگاری پرہزگاری بولتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوئی ٹریننگ دی جارہی ہے اللہ نے خود بتایا کہ روزے سے ٹریننگ دی جاتی اس سے مقصد ہے تاکہ تم پرہزگار بن سکو آج ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے کے سامنے ہر انسان مغلوب ہے شکست کھا رہا ہے ہر طرح کی گناہ کے سامنے ہم لڑی نہیں پا رہے ہیں تو اس لیے وہ کنٹرول پیدا کرنے وہ پاور اپنے اندلانے وہ ایمیون سسٹم جو جیسے بولتے ہیں کہ وہ طاقت جو بیماری سے لڑتی ہے وہ طاقت جو بیماری سے لڑتی ہے اس کو بولتے ہیں ایمیون سسٹم ایسے ہی گناہوں سے لڑنے کی جو پاور ہے جو ایمیون سسٹم ہے وہ مضبوط کرنا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اللہ نے فرمایا حدیث پاک پڑھتے ہیں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو ریل رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ حضور نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے روزہ بچانے والی چیز ہے ڈھال کس کو بولتے ہیں تلوار سے جب لڑائی کرتے تھے تو ایک آسے تلوار چلاتے تھے ایک آسے تلوار کو جس چمڑے کی یا لوہے کے چیز پر روپتے تھے تلوار کو اس کو ڈھال کہتے تو روزہ کو اللہ حضور نے ڈھال فرمایا اس سیام جنہ وہ ڈھال ہے یعنی گناہوں سے بچنے کا جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تو مضبوط کرو گناہوں سے بچاؤ گے روزہ گناہ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو جب اس کو استعمال کرو گے روزہ کے ڈھال کو یوز کرو گے تو جہنم کے حملے سے بچ سکو گے گناہوں کے حملے سے بچ سکو گے السجام جنہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ڈھال کو استعمال کرنے کے توفیق عطا فرما اب حضور نسید فرمانے فَلَا يَرْفَسْ وَلَا يَجْحَلْ تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی روزے دار لَا يَرْفَسْ رَفَسْ گَنْدِ بَاتیں نہ کرے روزے کے حالت میں رَفَسْ کہتے ہیں کہ فَحْشْ گُوئی کرنا گندی باتیں کرنا بہت سے لوگ گندی باتیں کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں چاہے کچھ حرکت نہ کر رہے ہوں کوئی ایکشن کوئی ایکٹ نہ کر رہے ہوں لیکن گندی باتیں دوستوں میں بیٹھ کرتے ہیں لڑکیوں سے گندی باتیں کرتے ہیں نامحلم سے بات ہی کرنا یہ گندی بات ہے تو روزے میں برا عمل تو در کنار باتوں سے بچنے کا حکم ہے جو باتیں بھی لطف اندوزی کا ذریعہ ہوں روزہ آگیا تو اب دروازہ بند کر لینا ہے گناہوں کے دروازے کو بلکل بند کر دینا ہے گناہوں سے ہمیشہ بچنا ہے لیکن رمضان میں خاصی مشکر نہیں کہ اب ہمیں پورے سال کے لیے تو گندی بات بھی نہیں کرنا ہے ایسی کوئی بات سے آپ لطف اندوز ہوتے ہوں بہت سے لوگ گندے کام نہیں کرتے لیکن ایسے محفلوں میں بیٹھتے ہیں جہاں پر مزا آتا ہوں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہوں لڑکیوں کی فلموں کی گانوں کی باتیں ہوتی ہوں فلا یرفس نہ گندی بات کرے گندی بات سنے بھی نہیں بہت سے لوگ بولتے تو نہیں لیکن گندی بات سنے میں خود مزا آتا ہے باہر تو شریف ہیں اندر آکا موبائل سے سب ساری چیزیں سنتے ہیں گندی باتیں گندی کہانیاں پڑھتے ہیں ساری چیزوں پر خاص طور سے اس مہینی میں پابندی لگانی فرمایا فلا یرفس ولا یجھل اور جہالت نہ کرے جاہلیوں والے جو کام ہوتے ہیں ہسی مزا کرنا وغضائے کرنا محفلیں لگانا ٹائم پاس کرنا تھٹے اڑانا ادھر ادھر کی باتیں کرنا جیسے کوئی مطلب نہیں ہے ایسی باتوں کو تو ہمیشہ ہی منائے لیکن رمضان میں خاص طور سے منائے یعنی گناہ تو ہمیشہ گناہ ہے لیکن رمضان میں گناہوں کی بھرائی اور اس کی مضمت بہت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں یہ رحمت کا مہینہ ہے بہت پکڑ کا بھی مہینہ ہے وَلَا يَجْحَل اور فرمایا فَإِنِ امْرُؤُن قَاتَلَهُ وَوْشَاتَمَا فَلْيَقُلِ النِّسَائِمُن جب روزہ دار سے کوئی لڑائی کرے یہ بہت اہم دیکھیں یہ پیشنس پیدا کرنے کا مہینہ ہے آپ کو ٹریننگ لینی ہے جب تم فرمایا کہ کسی انسان سے کوئی لڑنے پر آ جائے جنگ کرنے لگے اوَشَاتَمَهُ یا گالید گلوش کرنے لگے تو تم جواب مد دو کہو کہ میں تو روزہ دار ہوں ایم فاسٹنگ میں روزہ دار ہوں کوئی بھی آ جائے تو یہ کہے بقیدہ زبان سے کہے کہ میں روزہ دار ہوں میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا آپ نے گالی دیا آپ نے عظام لگایا آپ نے غیبت کی سامنے والے سے نہ کہہ سکے تو خود سے کہہ کہ جب غصہ بڑھ کے اپنا من یہ کہہ کہ میں اسے جواب دوں اسے لڑوں تو خود کو سمجھائے کہ اِن نِسَائِمِن سائِمُن میں تو روزہ ہوں میں تو اللہ کے لئے اپنے زبان پر میں نے لگا روزہ صرف کھانے پینے اور گندی باتوں سے رکنے کا نام نہیں یہ ہر گناہ سے رکنے کا نام ہے زبان سے اگر آپ نے کوئی غلط بات بولا تو اگرچہ روزہ فتوے سے نہیں ٹوٹے گا آپ پہ قضا نہیں لازم ہوگی لیکن روزہ کے حقیقت آپ سے چھوٹ جائے گی بہت سے علماء کہتے تھے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے کرتا ہے تو اور حضور نے یہ فرمایا کہ روزہ رکھنے سے جو موں میں بدبو پیدا ہوتی ہے پیٹ جب خالی ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے شام تک اللہ کو یہ روزہ کا عمل ایسا پیارا لگتا ہے فرمایا کہ ایک روزہ دار کی بھوک کی وجہ سے روزہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی موں کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک جیسے قیمتی ترین خوشبو سے بہتر ہے یعنی اللہ کے نزدیک اس کی بدبو ہی پسندیدہ ہے روزہ دار کی بدحالی پسندیدہ ہے اس کا پیاسہ اور بدحالی پسندیدہ ہے اس لئے وقت پورا ہوتا ہے آج کے درس پورا کریں گے کہ وہ جو بدحالی ہے وہ جو پیاسہ ہونا ہے وہی اللہ کو بہت پسند دے اور اللہ نے فرمایا اوضو نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میری وجہ سے کھانے اور پینے اور اپنی خواہشات سے رکا ہوا ہے صرف میرے کہنے کے وجہ سے اس کی روزے کا بدلہ میں دوں گا ہی اس کا روزہ محض میرے لیے اللہ کو وہ جو تڑپ ہے ہمارا بھوکا پیاسہ رہنا صرف اللہ کی وجہ سے اپنی جائز خواہشات پر بھی پامندی لگانا بیوی سے بھی گندی بات کرنے سے رکنا بیوی سے بھی جمع کرنے سے معاملہ کرنے سے دور رہنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جائز کام سے بھی رکا ہوا ہے صرف میری وجہ سے فرمایا اللہ فرماتے ہیں حضور نے اللہ کی بات نقل فرمائے روزہ تو یہ میری خاص عبادت تھے اور اس کا بدلہ تو میں دوں گا روایت میں اور روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ ہر عمل کا ایک بدلہ محدود معلوم ہے لیکن روزہ جو خلوص سے رکھا جائے اس کا عجل صرف اللہ ہی دیں گے میں اس کا بدلہ دوں گا اور رمضان میں ہر نیکی جو عام دنوں میں ملتی اس کا درجہ دس گناہ بعض بات نقل فرمائے کہ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی روزہ کی تفیق ادا فرمائے روزہ کی صحیح طور پر رکھنے کی اس کے خیال لکھنے کی تفیق ادا فرمائے یہ تیہ کریں کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے صحیح معنی میں روزہ دار بننا ہے گناہوں سے روک جانا ہے اور اللہ تعالی کی رہنسی کرنا ہے آس کے درست ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر مدو شریف پر لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبرکاتہ